اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو نیدر ولوگ کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ سب تیک جاگ ہوں گے اور یہاں جی ہم نے رات کا کھانا کھا لیا تھا اور پھر وہی کھانے کے بعد ہمیں ہوتی ہیں میٹھے کی گریونگ اور پھر میں نے کہا چلیں جی کچھ میٹھا آرڈر کرتے ہیں تو پھر ہم نے جی اس میں جار قسم کے میٹھا کچھ آرڈر کیا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جلیور ہو گیا تھا میں نے کہا چلیں جی یہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے میرا بہت دل کرتا تھا کہ کوئی چیزی کیک یا چیزی کیک سلائس مگوال ہونا بٹ ایسا کچھ تھا نہیں اور کیک کتنا بڑا پھر میں نے استعمال میں نہیں تھا اور یہ ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ڈیفرنٹ آپ کا مطلب ٹیسٹ بھی کر لیتے ہو آپ تو یہاں میں نے چار قسم کی چیزیں مگوائی ہیں تو چلیں میں نے کہ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی شیئر کرتی ہوں ویسے کہ چلیں کیک بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں اور مطلب کہ بہت مزے کے تھوڑے بہت ہی بہت مزے کے اور کافی اچھی ویریشن ہوتی ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کسیم کی فروٹ کیک ان کا بہت مزے کا ہوتا ہے جس کے اوپر سارے فروٹس کیوی اور جتنے بھی موسمی ہوتے ہیں تو موسمی ہوئی ہیں جو بھی یہ یوز کرتے ہیں بٹ یہ بہت مزے کا ہوتا ہے اور یہاں جب ہم نے مگوائی تھی فج لائٹ پیسٹری ایک سپیکلٹ پیسٹری ایک لیمن ٹار تھا اور ایک فج براؤنی تھی لیمن ٹار ٹھو مہنگو ٹار ٹھو مجھے کبھی بچھا نہیں لگا تو میں نے بس جس ایکسپرینس کے لیے اور بچوں کو تھوڑا سا ٹیسٹ کروانے کے لیے مگوائی لیا تو میں کبھی بھی میرا کوئی فیوریٹ نہیں رہا اور یہ براؤنی تھی اور اب میں یہاں سلائس کر کے دے رہی ہوں اور اسے براؤنی تھی کوئی کہا تھا کہ میں نے وہ کھانیاں تو میں نے یہ کھانیاں تو میں نے تھوڑا تھوڑا سلائس کر کے دیتی ہوں جو چاروں ہم نے مگوائی ان کو ٹیسٹ کر سکیں اور ایک اچھی ہے تو بس میں وہ ہی اب ان کی پلیٹس میں بچوں کو لگا کے دے رہی تھی کہ تھوڑا تھوڑا آپ سارا ٹیسٹ کروانا تو بچے جب میں نے کھولنا تو بڑا ایکسائٹڈ ہو گئے میں نے تو وہ اللہ لینا ہے بچے جی ایسا نہیں ہو سب نے تھوڑا تھوڑا سب کو ٹیسٹ کرنا اور اس طرح فائنلی جی بچوں کو میں نے دے دی اور یہ پیسیز بچے تھے تو میں نے سارے پلیٹ میں نہیں کھاؤں گی سب سے پہلے فج ڈیلائٹ پیسری بہت مزے کی تھی جو چوکلر لورز ان کے لئے بیسٹ اور 10 out of 10 بہت تھی فریش تھی یہ بڑی فضول قسم کی تھی فجی براؤنی اس سے اچھی تو میں اتنی اچھی بیگ کر لوں یہ مطلب یہ کسی کام کی نہیں تھی بلکل سوکھی خوشک یہ تو فضول ہے یہ بلکل بھی نہ لینا جب آپ لینے جاؤ اس طرح اچھا یہ جی سپیکل پیسٹری تھی یہ بھی بہت اچھی تھی اور اس میں چوکو چپس تھے اور کریم تھی دونوں چیزیں تو اچھی تھی یہ لیمنٹارٹ اور مجھے کبھی اچھا نہیں لگا مہنگوٹارٹ یہ لگتا ہے یہ کسی نے بھی نہیں کھایا بچوں کو بھی نہیں اچھا یہ دو چیزیں اچھی تھی اور کسی کام کی نہیں تھی اور یہ جی کریم اگست کے مرد میں میں امتیاز سٹور سے گروسری کی تھی اور میں اچھا چوکوٹو کھولے کریں تو میں نے آج ہی اس کو کھولا کیونکہ میں مجھے تھا کہ میں ٹرائی فل بنا ہوں گی تو اس میں ڈالوں گا اس دن نہیں تھا کہ جس دن یہ میتھا کھایا اس دن اور ٹرائی فل بنا لیا اگلے دن کا تھا تو یہ اس قسم کی پھٹی وی اس میں سے کریم نکلی ہے ابھی تھا اس کے دیڑھ بھی ہے تو پھر بھی اس قسم کی پھٹی دو چیزیں پھر بھی اس قسم کی نکلتی ہے کبھی بھی نہیں ہوا کہ کریم کبھی بھی اس طرح نہیں نکلی تو پتہ نہیں کیا کیا وجہ ہوئی اور یہ میں نے ساز رکھ لیا سالن پکنا ٹرائی فل کی چیزیں سب ڈیڈی تھی تو اس کی سمبلنگ کرنی تھی میں نے میرا فرائی پین میں کوئی اوئل ہوتا ہے کوئی دن بڑے میں فرائی کرتی ہوں تو میں اس اوئل کو اپنے سالن میں یوز کرتی ہوں کیونکہ اس طرح بڑا رہتا ہے کافی بڑتر میں مجھے بڑے ہوتا ہے میسی ہو جاتا ہے کڑھائی میں بھی آئل رکھو فرائی پین میں بھی آئل رکھو تو گرنے کا خطرہ ہوتا ہے اور عجیب سے گریسی گریسی سے پین ہو جاتے ہیں تو میں اس کو اس طرح ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایک دفعہ فرائی ہوا ہے اپنے پکوڑے فرائی کیا تھے کل اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوا تو میں نے سالن میں ڈالیا پکوڑوں والا پھلکیوں والا میں فرائی کرتی ہیں اگر آپ سالن میں ڈالا تو مجھے مزے کا لگتا ہے اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے اچھا اس میں بس میں نے لیسن ڈالا اور ٹکن ڈالا ٹکن کو بس میں پانچ چھے منٹ تک اس طرح گھوما لوں گی پھرا لوں گی پوری کڑھائی میں پین میں اس کے بعد اس میں سارے جو میں نے کلائے ہوئے تھے پیاس، ٹوماٹر، ٹرک لیسن ان کو بکل بلینڈ کر کے ڈال دیا ہے ساتھ میں سپائسز وہ ہی حلدی، لال مرچیں اور تھرہا سا زیرا، نمک اور بس یہ چیز ہیں اور بس اس کو گھوما کے اس میں پانی سا ہے تو اس ہی میں ہم اس کو بند کر دیں گے تاکہ چکن جو ہمارے تھوڑا سا ٹینڈر ہو جائے گل جائے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں آلو اور کل میری بیٹی نے فرمائش کی تھی کہ ماما کوئی آلو چکن یا آلو مٹن بنا لیں تو مٹن تو نہیں تھا فریزر میں تو پھر چکن تھا تو بنا چلیں چکن بنا لیتے ہیں جس مٹن ہم مگوائیں گے تو پھر مٹن مگوائیں گے کیونکہ ابھی میرا فریزر جو نا آور لوڈ ہوا ہے کیونکہ اس میں چکن بھی پڑھا ہوا ہے ایک آٹ پیکٹ اور اس کے علاوہ بچوں کی فروزن فوڈ بہت ہی پڑی مطلب ایک دو دفعہ گئے تو اوپر نیچے کافی ساری آگئے تو بلکل سپیس نہیں ہے تو بس میں نے کہا تھوڑے جن کے باکس خالی ہوتے ہیں تو پھر کوئی میر شیٹ مگواتے ہیں اور ٹھیک ہے اور چکن تو میرا ہوتا ہے مٹن بھی نارمل ہی میرا ہوتا ہے مجھے یہ نہیں ہوتا کہ ساتھ کے ساتھ مگوانا ہے مجھے ہوتا ہے کہ ایک آٹ پیکٹ ہونا چاہیے ان کیس ہم تائم کچھ سمجھ نہیں آرہی تو آپ نکالو اور پکالو ٹھیک ہے ابھی فیلحال کیمہ بھی ختم ہے اور مٹن بھی نہیں ہے اور تو انشاءاللہ پھر میں دیکھیں ویکنڈ میں کہتی ہوں اس بند سے لے ہیں تو بٹ ابھی چکن کا ایک پیکٹ پڑھا ہوا ہے تو پھر ہم جانا سارا اس کو کریں گے اچھا جیس کے بعد بس پھر اس میں آلو ڈالی گل گیا تھا چکن مطلب کہ تھوڑا سا گل گیا تھا اور چھوٹے پیس کے نا تو جلدی گل جاتے جو چھوٹا چکن ہوتا ہے جو بہت بڑا چکن ہوتا ہے وہ بہت دیر سے گلتا ہے اور بس اس میں میں گرام پانجیں ڈال دیا اور یہاں بس کا کلر بتانی اتنا یلو کیوں لگ رہا ہے لائٹ کی وجہ سے شاہد لیکن یہ پکنے کے بعد تو نورمل جیسے شور بہت ایسی کلر ہو گیا تھا اور بس یہ کچھ چیزیں میں نے مگوائی تھی اچھا یہ رسکک کا پیکٹ مگوائی تھا ایک چاہے کے ساتھ کھانے کے لئے کبھی کبھی دل کرتا ہے اور کبھی کبھی جب روٹین وائز کھانا تو بھی دل چل بھی چاہتا ہے پتہ نہیں کھولے جو بند کر دیا تو پیکٹ میں شروع ہو گئے اور تھا جی فروٹ کےک مگوائی اور یہ بچوں کی تھوڑا سی سنیکس برگر مگوائی تھے کہ صبح سکول کی ٹائم بنا دوں گے یا پھر نیکس ڈی ایوننگ ہم بنا لیں گے کیونکہ سپرسو کہ میں فلٹ لائی تھی تو مجھے تھا میں ٹرائی کروں کیسے ٹیسٹ ہے تو بس یہ جو ہے میں رکھوں گے کچھن میں اور تھوڑا دھنیا مگوائی تھا کیونکہ سالن کے لئے شوربی والا سالن دھنیا ہو تو کیا ہی بات ہے یہ کسٹڈ بھی بنا لیا اور یہ یہ جو کریم چک کرنے سے پہلے کلپ ہے اس لئے لوگوں کو کریم نظر آ رہی ہے پڑی بھی یہاں میں نے اس کو کٹ کر کے رکھا تھا لیکن جب میں اس میں ڈالنے لگے تو یہ پھٹی بھی تھی تو میں نے کلپ پہلے ہی ایڈ کر دیا یہ جیلی سے ہم نے بنا لی تھی سٹوبری کی بنانا کی یہ فروٹ کےک تھا اس کو ہم کٹ کر کے جو ہے پہلے میں اس کو سرونگ ڈش میں کرنے لگی تھی پھر میں نے کہا چلو لگ لگ تھی اس طرح بہت زیادہ ہو جاتا ہے وہی طریقہ ٹھیک ہے آپ سرونگ میں کر لو جو ڈش میں کر لو جتنی کانٹری چاہیے اتنی کھا لو میں نے بس ویسے ہی کر لیا تھا بہت یہ بہت زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے مطلب کہ اوور لوڈڈ ہو جاتا ہے اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا کھانے کے اوپر اپنے میٹھا گانا تو یہ بہت ہی مطلب ہو جاتا ہے یہاں بچے کہہ رہے تھے ہم نے اپنا کپ پہنے اپنا باؤل خود ہی بنانا ہے تو میں نے کہا چلو بنا لو پھر اور یہاں بس میں بتا رہی تھی کہ پہلے یہ ڈالو پھر یہ ڈالو تو باقی وہ کر خود ہی رہے تھے اور ہر ایک نے اپنے الگ لگ سے بنا لیا کہ پڑاوہ تینوں کے پتہ چل رہا تھا کہ کون کون مطلب تینوں ڈیفرنٹ تھے تو مطلب ایک جیسے نہیں بنے پھر اپنا اور ہر اسپنڈ کا جو پھر میں نے بعد میں بنایا اور بس اس کو ہم فریزے میں رکھیں گے اور زب تک ہم کھانا کھائیں گے ایک ڈیرھ گھنٹہ ہے بھی تب تک یہ بکل ٹھنڈا ہو جائے گا اور اچھا کسٹر بڑا میرے ساتھ عجیب سے ہی ٹھنڈا ہے مجھ سے کبھی سخت ہو جاتا ہے کبھی پتلا ہو جاتا ہے اور ہر ہر نہیں بہت ۔ کہ کھانا کھانا اپنے میں ہیں کہ کھانا 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 ہے وہ طرح سوک ہی ٹھنڈا ہو جائے جبery اپنوں کی جیبا جتے ہیں وہ ریخ نکے کھانا ہے جوے پھائے یہ ٹھونڈ تینج کیا ہے کھانا بہت ڈیسٹڈا ہے جیلی اور کےک یہ ہے اپنے بڑا چوکلٹ سیرپ جیلی نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس میں فروٹ کے ٹنچ ہوتا ہے وہ ڈالیں تب بھی بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ کے پاس بنانا ہے ایپل ہے سٹوپوری ہے تو وہ بھی ڈالیں مینگو ہے تو وہ بھی اٹ کر لیں سیزنل جتنے بھی فروٹس ہیں بہت بھی فیلحال تو کوئی نہیں تھے ایپل تھے ناشپاتی پڑھا ہوا تھا تو وہ ڈالا ہی نہیں اور بس یہ میں بنا رہی ہوں بیٹے کے لیے اس کے بس میں نے نیچے چوکلٹ ڈالی ہے اور اوپر جلی لگائی ہے اور بس جی اس کو ہم سٹ شٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور یہ تھا جی آج ہمارا دن بس جی سائلن بھی تیار ہو گیا ہے اور میٹھا بھی تیار ہو گیا ہے اور ڈیلی تو اس طرح کی میٹھے نہیں کھائے جاتے نہ ہی بنائے جاتے ہیں اتنے میٹھے تو ابھی ایک بار ہوتا ہے کہ چلیں جی بنا لیتے ہیں کچھ میٹھا اور بڑے دنوں سے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جیلی پڑی نہیں تھی مجھے تھا کہ ایک سبائر نوجہ چلیں میں یہ بنا لیتی ہوں اور یہ جن کی فائنل لکھ ہے بس یہیں پینٹ کروں گے یہ ہوپ آج کا ولوگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا ملوں گی نیکس ولوگ میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ